اس کے بعد جو آپ کو دوسرا مین انگریڈینٹ چاہیے یہاں پر ہے میرے پاس دودھ اب دودھ آپ لوگوں نے کچھا لینا ہے اور کچھ مرتبہ استعمال کریں جن کی سکن زیادہ خراب ہے وہ اس کو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ بھی استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے گھر میں فنکشنز ہیں ان کے فیس کو اپر داگ تھپے ہیں کلر کافی زیادہ ڈل ہو چکا ہے تو وہ اس ریمیڈی کو فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کافی زیادہ جن کی سکن خراب ہوئی ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئی اس طرح کی مطلب کریمز وغیرہ آویلیبل نہیں ہیں تو وہ گھر پہ ہی اپنی سکن کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں بلکل اس کو سکن کو ساف کر سکتے ہیں اس چھوٹے سی ٹوٹکے کے ساتھ ریمیڈی کے ساتھ اور اس ریمیڈی کے اندر جو چیزیں میں یوز کروں گی وہ آپ کو آپ کے گھر سے ایزیلی اویل ہو جائیں گے آپ کو بائیٹ سے مارکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں اور ان کے ریزلٹس بہت ہی کمال کے ہیں انتہائی زبردست ان کے ریزلٹس ہیں لیکن آپ نے ان کو یوز ریگولر بیسس پہ کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی گائیٹ کروں گی اسی طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پھر ہی آپ کو اس کا اچھا اور بہتری ریزلٹ ملے گا ایلا اور میر انگریڈینٹ چاہیے جو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری سکن کی فیرنس کو برقرار رکھنے کے لیے کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے جی گرام فلور یعنی کے بیسن بیسن آپ کو ایزیلی اپنے گھر سے بھی مل جائے گا اویل ہو جائے گا یہاں پر ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے بیسن ون ٹیبل سپون جو تھوڑا سا زیادہ لوں گی ون ٹیبل سپون کی قریب بھر کر آپ لوگوں نے بیسن لے لینا ہے یہاں پر میں نے بیسن ایڈ کر دیا اس کے اندر اس کے بعد جو آپ کو دوسرا مین انگریڈینٹ چاہیے یہاں پر ہے میرے پاس دودھ دودھ آپ لوگوں نے کچھا لینا ہے اور کچھے دودھ کے اندر میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے دودھ کچھا تھا دودھ کچھا تھا دودھ کچھا تھا دودھ کچھا تھا دودھ کچھا لینا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں ملتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ خالی دودھ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر دودھ کچھا لینا ہے یہ ایڈ کر دینے کے بعد جو دوسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا وہ بھی آپ کو ایزیلی اویل ہو جائے گا اپنے ہی گھر سے یہاں پر ہے میرے پاس لیمن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لیمن ایک بلیچنگ ایجنٹ ہے اس کے اندر لیٹرک ایسٹڈ پائے جاتا ہے دودھ کے اندر بھی لیٹرک ایسٹڈ پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو فیر بنانے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے ویٹامن سی سے بھرپور ہے ویٹامن سی ہماری سکن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم لوگ ویٹامن سی کے سیرم بنا بنا کے یا پرچیز کر کر کے تو لیمن جو ہے وہ بھرپور ہے ویٹامن سی کے ساتھ تو اس کے اندر لیمن جوس چاہے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ لیمن جوس چلا گیا اس کے اندر ایڈ اس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں پہ ہے میرے پاس ٹیمیٹو یعنی کہ ٹیماتر ٹیماتر بھی ویٹننگ انگریڈینٹ ہے ٹیماتر کے اندر جو پرپٹیز پائی جاتی ہیں ہماری سکن کو برائٹن کرنے میں لائٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹیماتر کرنا ہے ٹیماتر کو چمچ کی بیک سائیڈ سے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے ٹیماتر کریں گے تو اس کو جتنا بھی جوس ہوگا وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے گا اور اس کو ہم ایزیلی نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے اچھے سے اس کو ٹیماتر کریں اس کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے بیچ میں اگر بیچ جا رہے ہیں تو جانے دے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے اس کے اندر ایڈ کر لینا ایڈ کر لینے کے بعد ان کو مکس کر لیتے ہیں جو چیز اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پیسٹ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا تو آپ نے اس کے اندر دودھ ایڈ کر لینا ہے لیکن لیکن لیمن جووس آپ لوگوں نے کم رکھنا ہے یہ نہیں کہ پیسٹ ہارڈ ہو گیا پکڑے لیمن جووس اور ایڈ کر دیں نہیں جن کی سینسٹیٹیو ان کو مسلا بھی کر سکتا ہے لیمن جووس تو اتنا زیادہ ایڈ نہیں کرنا دو سے تین کترے ہی اس کے ایڈ کرنے یہاں بھی دیکھیں تھوڑا سا یہ مجھے ہارڈ لگ رہا تو میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ دودھ دودھ ایڈ کر دی اچھے مکس کر لیں گے اس کو اچھے اس کو مکس کرنے دنہ کس کے میں کوئی بھی جو گھٹلیاں وہ باقی نہ رہے بلکل ملکی ٹائپ اس کو بنانا اس کے میں کوئی گھٹلیاں نہ ہو اس کے اندر اور ہر چیز آپ نے اچھے سے مکس کرنی ہے پراپرلی اب یہ بن گیا ہے اس کو آپ نے لگانا کس طریقے سے آپ اپنے فنگر بھی یوز کر سکتے ہیں برش بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے آپ اسی کے فات اس کو یوز کر لیں میں اپنے فنگر کے ساتھ اس کو استعمال کریں اپنے فیس کے اوپر اپنے لگانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگائیں یہ بہت اچھا مسک ہے کیونکہ آپ کی سکن کو اندر سے تھندک بھی دے گا آپ کی مسائل کو ختم کر کے سکن کلیئر سباٹلیس بنائے گا دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں اپنا ورک سلو ضرور کرتے ہیں لیکن کسی کو نقصان نہیں دیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کیمکل چیز ایڈ نہیں کیوی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگا لینا لگا کے آپ کوئی مساج نہیں کرنا چھوڑ دینا جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا جب جب آپ کو واش کر لینا ہے ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کریں جن کی سکن زیادہ خراب ہے وہ اس کو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ بھی استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ڈیلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں اس میں کوئی کیمیکل چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان دے گی ڈرائی ہونے کے بعد واش کر لینا اور فرق آپ کو پہلے ہی بار میں پتہ چل جائے گا